نمسکار دوستو سیلوشٹڈی یوٹیوب چنل میں آپ کا ایک بار پھر سے زواگت ہے دوستو انڈیا نیشٹڈی بھارت اتحاس کی یہ بھاگ تین ویڈیو ہے جس میں ہم مدیع کالین بھارت کے بارے بات کریں گے اور اس میں پڑھیں گے اکبر بابار اور شیر ساہ سوری کے بارے میں تو بینہ دیری کیے شروع کرتے ہیں تو یہ ہے بھارت اتحاس کا بھاگ تین جس میں مدیع کالین بھارت دوستو مغل پندرہ سو چھبیس سے سترہ سو سات مغل ترکی میں بھارت آئیں تھے اور مغل کی سنستھا پک بابر تھے تیمور ونس کا پانچو مز تھا بابر اور چنگیج خان کا چودوہ ونسج مسلم کہاں کہاں سے آئے تھے ان کا کرم بھی دیکھ لیتے ہیں عرب سے محمد بن کاشیم آئے تھے اور ترکی سے سیس سبی اور منگولیا سے چنگیج خان افغانستان سے لودھی اور سوری ایران سے نادرزا اور احمد صاحب دالی آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کا آتا ہے بابر دوستو بابر کا جو کال ہے پندرہ سو چھبیس سے پندرہ سو تیس کے بیچ کا ہے بابر کا پورا نام بھی پوچھ لے جاتا ہے جہیر الدین محمد بابر بابر کا جنب چودہ سو تیرسی عیسی میں ترکی کے فرگانہ یعنی کہ فرگانہ میں ہوا تھا اس کے پتہ عمر سیک میجی اور ماتا کتب نگر بیگ تھی چودہ سو چورانمی عیسی میں گیارہ ورس کی عمر میں اپنے پتہ کی مرتیوں کے بعد بابر فرگانہ کا ساسک بنا پندرہ سو چار عیسی میں بابر نے کابل اور کاندھار کو جیتا پندرہ سو سات عیسی میں بابر نے بادساہ کی عبادی پرابت کی پندرہ سو اٹھارہ عیسی میں بابر نے پہلا آکرمند کیا پیساور پر اور اس سمیں پیساور کا ساسک جو تھا وہ جیپال تھا اور اس یود میں بابر نے بہرہ گڑ کلے کو جیت لیا تھا آگے دیکھتے ہیں بابر نے پہلی بار گولہ بارود کا نرماند کیا تھا یہ بھی آپ کو نوٹ کر لینا ہے پندرہ سو چھبی سیسی میں پانی پتہ کا پرثم یود بابر اور ابراہیم لودی کے بیچ ہوا جس میں بابر جیت گیا اور ابراہیم لودی ہار گیا لودی ونس کا انتیم ساسک اور یہی پہلا ایسا دلی کا ساسک تھا جو کسی یود میں مارا گیا تھا جو کی ابراہیم لودی تھا پانی پتہ کا پرثم یود جیتنے کے بعد بابر نے کابل اور کاندھار میں سکھے چلائے کابل میں سہاروک سکھے اور کاندھار میں بابری سکھے کہلائے گئے آگے دیکھتے ہیں دوستو ایک بات یہ ہو رہا ہے بابر کے یود جس کو آپ پان کھا گھر چل سے یاد رکھ سکتے ہیں یعنی کہ پانی پتہ کا یود جس میں پندرہ سو چھبی سیسی میں اور کانوا کا یود پندرہ سو ستہائیس میں اور چندیل کا جسے پندرہ سو اٹھائیس میں اور گھا گھرہ کا جسے پندرہ سو انتیس میں جانا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں کابل کی جنتہ نے بابر کو کلندر کی اپادی دی یود جیتنے کے بعد بابر نے کابلی مججد پانی پتہ کا نرمان کریا آگے دیکھتے ہیں مغلو کی پہلی اس تھاپنا آگرہ میں کی گئی پندرہ سو ستہائیس میں کانوا کا یود ہوا جس میں بابر اور میوار کے ساسک رانہ ساگہ کے بیچ ہوا اس میں بھی بابر جیتا اور میوار کے ساسک رانہ ساگہ ہار گئی کانوا یود کے سمیں بابر نے جہاد کی گھوسنا کی پندرہ سو ستہائیس میں بابر کے سینپتی بھیر باقی نے آیودھیا میں بابری مججد کا نرمان کریا بابری مججد چھہ دسمبر 1992 میں ہندو دوارہ گرائی گئی پندرہ سو اٹھائیس میں چندیری کا یود ہوا جس میں بابر اور مالوہ کی ساسکا میدنی رائے کے بیچ کیا گیا اس میں بابر جیتا اور میدنی رائے ہار گئی اس میں بابر نے پہلی بار جوہر ورت دیکھا میدنی رائے کے مرنے پر سبھی محلاؤ کے دوارہ کی گئی آتمتیا کو جوہر ورت کہا گیا پندرہ سو انتیس میں گھاگرہ کا یود ہوا جسے بابر اور محمود لوڈی کے بیچ ہوا اس میں بابر جیتا اور محمود لوڈی ہار گیا یہ افغانوں کا تھا گھاگرہ کے یود میں گھائل ہونے کے بعد پندرہ سو تیس میں بابر کی مرتیو ہو گئی بابر کو پہلے آرام باغ آگرہ پھر کابل میں دفنایا گیا بابر نے اپنی آتم کا تھا تلک اے بابری ترکی بھاسہ میں لکھی تلک اے بابری اکبر نے اسے فارسی بھاسہ میں انواد کرایا تھا جس کا نام تھا بابر نامہ آگے دیکھتے ہیں بابر نامہ کے لے خک تھے عبدالرحیم کھانے کھانا بابر نے اپنی آتم قطع میں بھارت کا سب سے سکتی سالی ساسک کرشدیو رائے کو بتایا تھا تو ہمائیو کا جو کال ہے پندرہ سو تیس سے چالیس اور پندرہ سو پچپن سے چھپن تک کے بیچ کا ہے ہمائیو کا پورا نام تھا نصری دون محمد ہمائیو بابر کے چار پتر تھے جس میں پہلا تھا ہمائیو دوسرا تھا کامران اور تیسرا اسکری اور چوتھا تھا ہیوال ان کو ان کے اکچھیتر میں باٹا گیا تھا جیسے ہمائیو دلی اور آگرہ پر اور کامران کابول اور کاندھار پر اسکری یہ سنبھل پر اور ہیوال الور پر آگے دیکھتے ہیں ہمائیو نے پہلا آکرمن پندرہ سو کتیس میں کلنجر کے راجہ پرتاب ردر دیو پر کیا پندرہ سو بتیس میں ہمائیو نے چونارگڑ کے قلعے میں حملہ کیا تھا ہمائیو قلعے میں اندر نہیں جا پایا اور چھے ماہ بعد واپس چلا گیا پندرہ سو اٹھان میں دوسرا آکرمن پھر سیر خان نہیں ملا پندرہ سو انتالیس میں چوسہ کا یدوہ ہمائیو اور سیر خان کے بیچ جس میں ہمائیو جیتا اور سیر خان ہار گیا پندرہ سو چالیس میں کن نوج کا یا بلگرام کا یدوہ جس میں ہمائیو اور سیر خان کے بیچ ہوا جس میں ہمائیو جیتا اور سیر خان پھر سے ہار گیا بیہار اور بنگال کا جو سا سکتا وہ سیر خان تھا چننارگڑ کلے میں رہتا تھا ہمائیو نے اپنی جان بچانے والے کو ایک دن کا بادساہ بنایا ہمائیو نے اسی کے سممان میں چمڑے کے سکھے چلوائے پندرہ سو اکتالیس میں ہمائیو نے حمیدہ بانو بیگم سے ویوا گیا ویوا کے بعد ہمائیو اپنے مطر بیرسال امرکوٹ کا راجہ تھا جو کی اس کی سرن میں چلے گئے پندرہ سو بیالیس میں یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے اکبر کا جنم ہوا امرکوٹ میں پندرہ سو تیتالیس میں ہمائیو اپنے گروہ انگدیو کا اثیرواد لینے ان سے ملنے گئے پندرہ سو پندالیسی میں ہمائیو نے کابل اور کاندھار گئے اور اسے جیت لیا پھر اپنا سینہ پتی بیرم خان کو بنایا پندرہ سو چوونیسی میں پیساور جیتا پندرہ سو پچپن میں لاہور جیتا اور پندرہ سو پچپنیسی میں ہمائیو سنگھ پنجاب پہنچا اور وہاں سرہندھ کا یدعا جہاں پر ہمائیو جیتا اور سرہندھ ہار گیا پندرہ سو چھپنیسی میں ہمائیو اپنے دوارہ پنائے گئے پستکالے کی سیڈیوں سے گر کر مر گیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پستکالے کی سیڈیوں سے گر کر کون مر تھا دھیان نکھنا ہے ہمائیو یہ کافی بار پوچھا جا چکا ہے ہمائیو کو ہمائیو کے مقبرے دلی میں دفنایا گیا ہمائیو کے مقبرے ہمائیو کی پتنی حاجی بیگم نے بنوایا تھا اور اسے پورا کیا اکبر نے یہ بھی دھیان نکھنا ہے ہمائیو کی جو آتمکتہ ہے ہمائیو نامہ ہے جس کے لے خک ہمائیو کی بہن گل بدن بیگم ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہا جاتا ہے سورونس جو کی پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پچھپن تک تھا اس میں سیر سانسوری پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو تک رہے انس کا جنم چار سو بیاسی میں ہو سیارپور پنجاب میں ہوا تھا اس کے بچپن کا نام فرید تھا اس کے پتا جونپور کے جمعیدار حسن خان تھے فرید نے اپنی پرارمبک سقصہ جونپور میں ہی پرابت کی تھی پرو کا سیراج بھی جونپور کو کہا جاتا ہے پرارمبک سقصہ کے بعد فرید بہار خان لوہانی کا انگرکشک بن گیا یہ جو بہار خان لوہانی ہے اس نے فرید کو سیر خان کی اپادی دی تھی اور اپنا سینہ پتی بنا لیا تھا لوہانی کی مرتیو کے بعد فرید نے اپنے فرید نے اس کی پتنی سے بھوا کر بنگال بیہار کا ساسک بن گیا تھا اس کے بعد پندرہ سو پنتالیس میں کلنجر اویان پر اکہ ہتھیار سے سیرسہا مر گیا اکہ ہتھیار کے استعمال سے اس کی مرتیو ہوئی سیرسہا سوری کا اترادکاری سکندر سوری بنا بھارت کا پہلا افغان ونس جو تھا وہ سوری ونس تھا یہ بھی آپ کو دھیانک نہ ہے اس کے بعد ایڈمیسٹیسن اوپ سیرسہا سیرسہا سوری نے سوری مارگ کا نرمان کر آیا کلکتہ سے پیساور تک اب یہ ہے جیٹی روڈ یعنی کے گرانٹ ٹرنک روڈ NH1 and NH2 ہے NH1 جو ہے دلی سے امرسر کے بیچ اور NH2 دلی سے کلکتہ کے بیچ آگے دیکھتے ہیں بھارت کا جو سب سے لمبا ہائیوے ہے وہ NH7 ہے بارہ نشی سکنیا کماری جس کی لمبائی تیس سو انتر کلومیٹر ہے یہ بھی پوچھ لے جاتا ہے اور جو سب سے چھوٹا ہائیوے ہے وہ NH47A ہے جو کی ویلنگٹن آئی لینڈ سے لے کر کیرلا تک ہے چھے کلومیٹر اس کی لمبائی ہے سترہ سو سرائی کا نرمان سوری مارگ پر کرایا سلور اور کوپر کے سکھے چلوائی یہ بھی دیان نکھنا ہے سلور چاندی جسے روپیہ کہا گیا اور کوپر تانبہ جسے دام کہا گیا آگے دیکھتے ہیں سیر سہاکہ منترالی دیوان وجارت جسے ویت منتری کہا گیا دیوان رسالت جسے راجس منتری کہا گیا دیوان آریج جسے ویدیس منتری کہا گیا دیوان عیسی جسے مکہ نائی دیس کا آگیا آگے دیکھتے ہیں آگے آتا ہے آپ کا اکبر دوستو اکبر سے کافی پرشن پوچھ لے جاتے ہیں یہ آپ کو نوٹ کر لینا ہے اکبر کا کاریاکال پندرسو چھپن سے سولہ سو پانچ تک کا تھا ان کا پورا نام جلال الدین محمد اکبر تھا اکبر کا جنب پندرسو بیالیس میں امرکوٹ کے راجہ بیرسال کے محل میں ہوا تھا دلی سلطنت پر بیٹھنے والا ایک ماتر ہندو ہیمو ہیم چند تھا یہ بھی آپ کو دیان نہ گھنا ہے اکبر کا راجہ بیشیک پندرسو چھپن میں گروہ داسپور کے کالا مور میں ہوا تھا اسے اگلا مغل ساسک گھوشت کیا گیا پھر پانی پتھ کی دوسری لڑائی ہوئی جس میں پندرسو چھپن میں اکبر اور ہیمو کے بیچ میں ہوئی جس میں اکبر بیرم خان اکبر کی طرف سے لڑا اور ہیمو بھارت کا چودوہ وکرمہ دیتیا کے روپ میں لڑا اس کے بعد یہ پرسن بنتا ہے پہلا وکرمہ دیتیا کون تھا چندرگوپ دویتیا اور جو انتیم تھا وہ ہیمو پندرسو چھپن سے پندرسو ساٹھ تک اکبر بیرم خان کے سنرکسن میں رہا پندرسو ساٹھ تلوارڈا کا ید اکبر اور بیرم خان کے بیچ ہوا جس میں اکبر جیتا اور بیرم خان ہار گیا اس کے پتر عبدالرحیم کھانے کھانا اکبر کے نورتنوں میں سامل کیے گیا پندرسو ساٹھ سے باسٹھ تک اکبر نے اپنی دائی ماں مہام انگا سے سبھی سلالی اس سمیں کو پردہ ساسن یا پیٹی کوٹ ساسک یا ساسن بھی کہا گیا اکبر نے پینتالیس یود لڑے جس میں پہلا آکرمن پندرسو اکسٹھ میں مانوہ کے ساسک باج بہدر پر کیا اکبر نے پندرسو چونسٹھ میں ججیہ اور تردکر کو سمافت کیا جسے ججیہ کر یہ ٹیکس ہے جسے نون مسلم دیتے تھے ایک بٹا دو سے دو بٹا تین کے ریشیو میں اور مسلم دیتے تھے جکات ایک بٹا چالیس کے ریشیو میں ٹھیک ہے اگلا پوئنٹ پندرسو باسٹھ میں اکبر نے ہر خبائی سے بیوا کیا جو بارمل امیر کے راجہ کی پتری تھی اکبر کی پرشد جو ابیان ہے یہ گجرات ابیان پندرسو بہتر میں یہ سب سے پہلا ابیان ہے جس میں اکبر نے سمندر دیکھا اور پرتگالیوں سے ملا آگے دیکھتے ہیں پندرسو تیتر میں اکبر نے گجرات جیتنے پر بلند درواجہ بنایا کیونکہ یہاں اس کے گروہ رہتے تھے فتح پور شیگری میں سیکھ سلیم چستی یہ اس کے گروہ تھے انہی کی کٹیاں میں اکبر کے پتر سلیم کا جنم ہوا پندرسو انتر میں پھر آتا ہے پندرسو چھنٹر اس میں ہلدی گھاٹی کا یدھوا اکبر اور مہارانہ پرتاب کے بیچ پندرسو ستتر میں گروہ رام داس کو اکبر نے پانچ سو بیگا جمین دی جس پر رام داس نے رام داس نگر چک گروہ امرسر بنایا رام داس سکھوں کے چوتھے گروہ تھے پندرسو بیاسی میں دینِ الٰہی دھرم کی ستھاپنا کی اور اس دھرم کو ماننے والے اکبر کے دربار میں آ کر سجدہ اور پائے بوش کرتے تھے رویوار کے دن اس کیلئے کو بلبن نے شروع کیا تھا اور اسے ختم اور انجیم نے کیا تھا یہ بھی دھیان رکھنا ہے دوستو جہاں اللہ اور الٰہی کا جکر ہو وہ اکبر سے ہی سنبندی تھے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اللہ اللہ اکبر کہاں سے لیا گیا دینِ الٰہی سے اور دینِ الٰہی سب سے پہلے کس بھارتیاں نے مانا بیربل جسے محیز تاسکا جاتا ہے اس نے پندرہ سو تیرسی میں اکبر نے الٰہی سممت چلایا الٰہی سممت میں الٰہی سکھ کے چلائے گئے الٰہی گج چلائے گیا جس میں ایک گج میں اکتیس انچ ہوتے تھے پریاغ کا نام الٰہ باد کر دیا گیا سولہ سو پانچ میں اتیسار روگ کے کارن اکبر کی مرتی ہو گئی اسی روگ سے بُدھ کی مرتی ہوئی تھی یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اسی سے جوہر لال نہرو کی مرتی ہوئی تھی اکبر کو آگرہ کے سکندر آباد میں تفنایا گیا اکبر کی جیونی آئین اکبری جس کے لے کبول فجل تھے ابول فجل کو آئین اکبری لکھنے میں سات ورس کا سمعہ لگا آگے دیکھتے ہیں دوستو اکبر کے نو رتن تھے جس میں بیربل تانسین مان سنگ ٹوڈرمل ابول فجل عبدالرحیم کھانے کھانا فیجی مولادو پیاجا اور فقیر عجیل دین تھے دوستو یہ کچھ ایمپورٹین پوئنٹس ہیں جن کو آپ دھیان لکھے گا سب سے پہلے اپنے دربار میں نو رتن کس نے رکھے تھے یا چندرگبت دویتیا نے رکھے تھے اور اشت پردان کس کے نو رتنوں میں سے ایک ہے یہ سیواجی کے ہے اور اشت دگج کرشندیو رائے کے اور اشت پردان جہانگیر کے چندرگبت کے نو رتنوں میں پرمک رتن کون تھے اس نے امرکوش لکھی اور دھنوانتری یہ سب سے پرمک بید تھے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی باقی ہمارے چینل سیلپی سٹڈی کو چادی سے زیادر لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بولے جس چکے کہ ہم آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیو اور کوئی بھی نئی جانکاری ترنت پرابت کرا سکے دنیاواد